موسیقی گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی ساندرہ راجن نے کہا ہے کہ پیستان کے کینسر کے سلسلے میں خواتین میں بیداری کی ضرورت ہے انہوں نے پیستان کے کینسر کی بیداری کے پروگرام میں راج بھون میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پہلے مرحلے میں ہی اس کا پتا چلنے پر اس کی تشخیص ممکن ہے انہوں نے اوشا لکشمی بریسٹ کینسر فانڈیشن کی خدمات کی ستائش کی بیرسٹر اسدودی نویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلی سے اتحاد المسلمین نے مجلی سے رکنے اسمبلی سید احمد پاشا خادری اور سپیشل چیف سیکرٹری محکمہ بلدی نظم نصب و شہری ترقی ارویند کمار کے ساتھ یا خودپورا اور بہادرپورا کے مختلف علاقوں کا تفسیلی دورہ کیا انہوں نے یا خودپورا ریلویسٹیشن کے علاقوں کا معاینہ کیا جہاں انہوں نے سڑکوں کی توسیلی اور نالوں کی توسیلی کے کاموں کی پیشرفت کا جائزہ لیا ساتھ ہی انہوں نے عدداروں کو ہدایت دی کہ وہ ان کاموں کی جلد سے جلد پیشرفت کریں اور ان کو کامیاب بنائیں انہوں نے میرالم طلاب اور بہادرپورا کے مختلف علاقوں کا بھی دورہ کرتے ہوئے عالی عدداروں کو مختلف ہدایت دی دہلی شراب معاملے میں گرفتار بوئین پر لی ابھی شیخ کو عدالت نے تین دنوں کے لیے سی بی اے کی تحویل میں دے دیا ہے عدرباد پولیس نے ابھی شیخ کو گرفتار کرتے ہوئے دہلی کی سی بی اے عدالت میں پیش کیا عدرباد سے اس معاملے میں ان کی پہلی گرفتاری ہوئی ہے تلنگانہ بی جے پی کے موتل رکن اسمبلی ملون راجہ سنگھ نے پارٹی کی تعدیبی کمیٹی کی نوٹس کا جواب دیا راجہ سنگھ جو پی ڈی ایک کے تحت چرلپلی جیل میں محروس ہے نے بی جے پی کی تعدیبی کمیٹی کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے نوٹس کا جواب دیا کمیٹی نے اسے تیویس اگسٹ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے دس دن کے اندر جواب دینے کی ہدایت دی تھی بسورت دیگر پارٹی سے مستقل طور پر موتل کر دینے کا بھی انتباہ دیا تھا تاہم ملون راجہ سنگھ نے جیل میں محروس ہونے کا عذر بتاتے ہوئے نوٹس کا جواب دینے میں کافی تاقیر کی اور آہ مجھشتہ روز دیئے گئے اپنے جواب میں اس نے کہا کہ ٹی آریس اور مجلس نے ایک سازش کے تحت اس کے خلاف سو مقدمات درج کروایا ہیں اور کئی مقدمات میں وہ بے خصور بھی ثابت ہوا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس للت نے جسٹس چندرچور کے نام کی اپنے جانشین کے طور پر سفارش کی ہے جسٹس چندرچور نو نومبر کو ملک کے پچاس میں چیف جسٹس کے طور پر عہدے کا جائزہ حاصل کریں گے وہ اس عہدے پر تقریباً دو سال تک خدمات انجام دیں گے ملکو اسمبلی حلقے کے زمنی انتخاب کے سلسلے میں بی جے پی کے ریاستی صدر بندی سنجے کی جانب سے وزیراعلا چندرشکر راو کے خلاف کیے گئے نامناسب ریمارس کی شکایت ریاست کی حکمرہ جماعت ٹی آریس کے قائدین نے ریاستی الیکشن کمیشن سے کی ہیں چیف بپ وینے بھاسکر اور رکون قانون ساس کانسل بھانو پرساد نے ذابطہ اخلاق کی خلاف فرضی کا ان پر الزام لگا انہوں نے کہا کہ ذابطہ اخلاق نافذ ہے اس کے باوجود وزیراعلا کی خلاف بندی سنجے نے نامناسب ریمارس کیے ہیں انہوں نے بندی سنجے کے خلاف کاروائے کرنے کا مطالبہ کیا شراب اس قائم میں سی بی آئی نے ابھیشک بوین پلی سے پوچھتاچ میں تیزی پیدا کر دی ہیں ابھیشک بوین پلی کو ہیدرباد سے گرفتار کیا گیا تھا بتا جاتا ہے کہ سمیر مہندرو ابھیشک کے درمیان تین کروڑ پچیس سی لاکھ روپے سے زائد کی رخمی معاملت کا سی بی آئی کو پتا چلا ہے مرکزی تحقیقاتی ایجنسی تین اکاؤنٹس کے ذریعے رخم کے تبادلے کا بھی پتا چلانے کی کوشش کر رہی ہے ڈیپارٹمنٹ آف جرنلزم اینڈ ماس کمیونکیشن عثمانیہ یونیورسٹی اور امریکی کانسلیٹ کی جانب سے سیٹیفکیٹ ایوارڈ تخریب عثمانیہ یونیورسٹی میں منقض کی گئی اس تخریب میں مہمان خصوصی کے طور پر جنیفر لارسن کانسلیٹ جرنل امریکہ متعین ناہیدرباد نے شرکت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مختلف پہلووں کو اجاگر کیا انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ انٹرنیٹ کے آنے سے میڈیا میں نیا انخلاب آیا ہے انہوں نے صحابت کے مختلف گوشوں اور پہلووں کی طرف بھی نشاندہی کی کریم نگرزلہ کلیکٹریٹ کے خریب سی آئی ٹی ایو کی جانب سے دھرنا دیا گیا مزدوری میں اضافے کا مطالبہ کرتے ہوئے مزدوروں نے سی آئی ٹی ایو کے بینر تلے احتجاج کیا اور ان کے ذریعہ التواہ مسائل کی فور یک سوئی پر زور دیا انہوں نے دیگر ریاستوں کے مزدوروں کو دی جانے والی عجرت کے طرز پر انہیں عجرت دینے کا مطالبہ کیا انہوں نے مقامی مزدوروں کو کام کے معاملے میں ترجیح دینے پر بھی زور دیا آن لین کرکٹ بیٹنگ میں رقم نقصان پر ایک نوجوان نے سلفی ویڈیو بنا کر خودکشی کر لی اس کا تعلق ورنگل سے ہے اس نوجوان کی شناکتر رام اگشنا کے طور پر کی گئی ہے جس نے سلفی ویڈیو بنائی اور کیڑے مار دوا پی کر کشی کر لی اس سے پہلے اس ویڈیو کو اس نے مقامی افراد کو بھیجا اس ویڈیو کے عام ہوتے ہی فوری طور پر مقامی افراد وہاں پہنچے اور اس کو علاج کے لیے ایم جی ایم ہسپیٹل منتقل کیا گیا جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہوگی اس نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ اسے آن لائن کیکٹر بیٹنگ پر دس لاکھ روپے کا نقصان ہوا ٹیکوں کی اہم کمپنی آئی آئی ال ہیڈرباد میں سات سو کروڑ روپے کے سرفے سے ٹیکوں کا یونٹ قائم کرے گی اس سلسلے میں کمپنی کے عالی عدداروں نے وزیر آئیٹی تارک رامارو سے ملاقات کے اور ہیڈرباد میں ایک اور یونٹ کے قیام کے لیے رضا مندی کا اظہار کیا اس موقع پر کمپنی کے یونٹ کے قیام کے سلسلے میں آگے آنے پر وزیر تارک رامارو نے مسررت کا اظہار کیا اور ان کو مختلف سہولتیں پراہم کرنے کی بھی یقین دہانی کروڑی حلقہ اسمبلی منگڑو کے چندور علاقے میں بعض نامعلوم افراد نے کانگریس کے دفتر کو آگ لگا دی اس واقعے میں انتخابی تشیر کے لیے رکھا گیا سامان بشمول پوسٹرز بینرز کھنڈوے اور دیگر سامان جل کر مکمل طور پر خاکستر ہو گیا کل شب پیش آئے اس واقعے میں کسی کے جھلسنے ہیں پھر کسی کے موت کی کوئی تعلان نہیں ملی ہے کانگریس کی جانب سے اس حلقے کے زیمنی انتخاب کیلئے حال ہی میں اس دفتر کا افتتا کیا گیا تھا اس واقعے کی شدید مظلمت کرتے ہوئے کانگریس کے مقامی قائدین نے آفس کے سامنے احتجاج کیا اور اس واقعے کی شکایت پولیس سے کی جس نے سلسلے میں کیس تشکر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا سی پی ایم لیڈر رام مہن نے مطالبہ کیا کہ برخی تقسیمی کمپنیوں کے ذریعے سارفین پر آئیت کی جانے والے بوجھ کو کم کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے کڑپا میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عوام پہلے ہی مہنگائی سے پریشان ہیں اور اب برخی تقسیمی کمپنیوں کے ذریعے ان پر مزید معاشی بوجھ آئیت کیا جا رہا ہے جو نامناسب ہیں انہوں نے برخی تقسیمی کمپنیوں کے نقصان کے لیے انتظامیہ کی قرابی اور نامناسب اقدامات کو وجہ قرار دیا وزید عارت لنگانہ کی چندر شکھر رو نے سماجوادی پارٹی کے بانی آن جہانی ملائم سنگیادو کی آخری رسومات میں شرکت کی کیسی آر آج دوپہر اتر پردیش کے زلے اٹاوا میں واقع ملائم سنگیادو کے آبائی گاؤں سیفائی پہنچے جہاں انہوں نے اپنی دختر و ایمل سی کے قویتہ کے ہمراہ آن جہانی ملائم سنگیادو کے جسد خاکی کو خیراج پیش کیا وزیر تلسانی سی نیوازیادو ایم پی سنتوش کمار بھی ان کے ہمراہ موجود رہے بعد ازا انہوں نے ملائم سنگیادو کی آخری رسومات میں بھی شرکت کی یاد رہے کہ اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اور سماج بادی پارٹی رہنما ملائم سنگیادو پیر کو بیاسی سال کی عمر میں انتخال کر گئے وہ گزشتہ کچھ دنوں سے بیمار تھے اور گروگرام کے میدان تا اسپتال میں زیر علاج تھے وہ تین مرتبہ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں اور مرکز میں وزیر دفاع کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دے چکے ہیں تی آر ایس کار گزار صدر کے تارک رامہ راؤ نے واضح کیا کہ تی آر ایس پارٹی تمام ایک سو پچاس اساملی سیٹوں پر کامیابی حاصل کرے گی تلنگانہ بہون میں منقید تی آر ایس بھی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہ تی آر نے کہا کہ پارٹی ایک بھی سیٹ سے محروم نہیں ہوگی ان کا کہنا ہے کہ ریاست کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے والے کیسیار اب قومی سیاست میں حصہ لے رہے ہیں جس سے بی جے پی خائدین میں خوف پیدا ہو چکا ہے وزیر آئی ٹی نے یقین جتایا ہے کہ خوف کتنی بھی سازشیں رچی جائیں مستقبل میں تی آر ایس امیدوار کی ہی جیت یقینی ہے قومیٹی رڈی راج گوپال رڈی پر انہوں نے تنقید کی اور کہا کہ اٹھارہ ہزار کروڑ روپیے لیتے ہوئے قومیٹی رڈی راج گوپال رڈی ایمیلے کے عہدے سے مستفیق ہوئے ہیں بھارتی اور جنتہ پارٹی پر تنقید کرتے ہوئے آئی ٹی منسٹر کے ٹی آر نے واضح کیا ہے کہ اگر بی جے پی حکومت منگوڑا کی عوام کی ترقی کے لیے اٹھارہ ہزار کروڑ روپیے خرچ کرنے کا وعدہ کرتی ہے تو وہ منگوڑا انتخاب سے دست بردار ہو جائیں گے انہوں نے آئندہ انتخابات کو موڈی اور امیشیا کے غرور اور ترنگانہ عوام کی عزت نفس کے درمیان جنگ خرار دیا ہے گاندھی نگر پولیس نے ایک کار سے تین کروڑ روپیے برامد کیے ہیں اور چھے افراد کو حراست میں دیا ہے ایک اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے پولیس نے گاندھی نگر علاقے میں ایک کار کی تلاشی لی کار میں چھے افراد اپنے ساتھ نقد رخم کے ساتھ پائے گئے پولیس اہلکاروں نے جب ان سے پوچھتاچ کی تو یہ نقد رخم سے مطالق کوئی بھی دستاویزات پیش نہیں کر سکے جس کے بعد پولیس نے رخم ضبط کر لی ہے آپ کو یاد دلاتے کہ پچھلے دو دنوں میں تیسری مرتبہ پولیس نے نقد رخم ضبط کی ہے نو اکتوبر کو چنجان گھٹا علاقے میں پولیس نے خریب اسی لاکھ روپیے اور جوبلی ہلس علاقے میں خریب دھائی کروڑ روپیے ضبط کیے تھے ریاستی وزیر ستیواتی راتھوڑ نے وومن اینڈ چائل ویلپر کے کمیشنر کے دفتر میں نو تعمیر شدہ سروس ہوم اور ڈائننگ ہال کا ہفتتہ انجام دیا تفصیلات کے مطابق ونگر راؤنگر میں وومن اینڈ چائل ویلپر کے کمیشنر کے دفتر آہاتے میں چوالیس لاکھ روپیے کے فن سے سروس ہوم اور ڈائننگ ہال تعمیر کیا گیا جس کا ہفتتہ ستیواتی راتھوڑ کے ہاتھوں انجام پایا بعد ازان ریاستی وزیر نے لڑکیوں کے عالمی دن کی مبارک بات پیش کرتے ہوئے نیک خواہشات ظاہر کی ہیں ایم ایل سی سورپیوانی جی ایچ ایم سی ڈیپٹی میر سری لطا شو بھنڈرڈی آئی ایس دیویا دیوراجن مطالقہ افسران نے بھی اس افتتاحی تخریب میں حصہ لیا شہر ادباد کے علاقے باغ لنگم پلی میں احتجاجی مظاہرہ کرنے والے وی آر ایس کو پولس نے حراست میں لے دیا ہے پیسکیل اور ان کے دیرینہ مسائل کی یک سوئی کا مطالبہ کرتے ہوئے وی آر ایس گزشتہ دو ماہ سے زائد عرصے سے ہر تال کر رہے ہیں حکومت کی جانب سے ان کے مطالبات پورے نہ کرنے ان کی تنخواہیں روک دینے سے ان میں شدید ناراض کی پائی جا رہی ہے اور اسی کے چلتے وی آر ایس نے اپنے احتجاج میں شدت لائی ہے باغ لنگم پلی میں آج وی آر ایس نے شدید احتجاج کرتے ہوئے بلا تاخیر ان کی تنخواہیں جاری کرنے اور اسمبلی میں وزیراعلا کیسی آر نے جو وعدے کیے تھے انہیں پورا کرنے کی مانگ کی ہے اور حکومت مخالف نارے بھی لگائے ہیں بعد ازاں پولیس نے احتجاجیوں کو حراست میں لے کر انہیں پولیس ٹیشن منتخل کر دیا گلٹر ہدباد میوسپل کارپریشن کے صفائی کار کھنانے ان کی تنخواہ میں کٹوتی کرنے پر سخت ناراض کی جتاتے ہوئے احتجاج کیا ہے بی ایم ایس یونین لیڈر ادھاری گوپال کی خیادت میں سانیٹیشن عملے نے ملک پیٹ میں احتجاجی مظاہرہ کیا اور کانٹیکٹرز کے خلاف سخت سخت کاروائی کرنے پر زور دیا ہے جو ورکرز کا استحصال کر رہے ہیں صفائی کار کنان کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے تیشدہ تنخواہوں میں کمی کی جا رہی ہے جس سے انہیں مشکلات پیش آ رہی ہیں انہوں نے بغیر کٹوتی کے تنخواہیں آدھا کرنے کی مانگ کی ہے ملک کانگریس ایمیلے سیدھا کانے کہا ہے کہ وہ اپنی آخری سانس تک عوامی خدمات اور تعلیم کا حصول جاری رکھیں گی سیتا کانے اسمانیہ یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے اویو کے سابق وائس چانسلر تیروپہ تیرو کی نگرانی میں پروفیسر مسلیہ حیچوڑی کی مدد سے انہوں نے سیاسیات میں پی ہیش ڈی مکمل کیا ہے بتایا گیا ہے کہ ورنگر اور خمم کے مشترکہ ازلا میں گھٹی کویا خبائل کی سماجی حیثیت پر تحقیق کے لیے انہیں ڈاکٹریٹ بھی حاصل ہوا ہے پی ہیش ڈی مکمل کرنے اور ڈاکٹریٹ حاصل کرنے پر سیتاکہ نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ بچپن میں نیکسلائٹ بنیں گی اس کے بعد وکیل بنیں گی اور وکیل کے عدے پر فائز رہتے ہوئے وہ ایمیلے بن جائیں گی اور پھر پی ہیش ڈی بھی کریں گی ملوگ ایمیلے نے کہا ہے کہ اب ہر کوئی انہیں ڈاکٹر آنسو یا سیتاکہ پی ہیش ڈی کہہ سکتا ہے انہوں نے واضح کیا ہے کہ علم حاصل کرنا اور عوام کی خدمت کرنا ان کی عادت ہے جو آخری سانس تک چاری رہے گی جنران گھٹا پولیس کی جانب سے روڈی شیٹرز کی کونسٹنگ کی گئی ہے اور انہیں جرائم سے دوری اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق جنران گھٹا ایس آئی سیتا پتی اور محمد اسماعیل خان ساؤٹسو نے روڈی شیٹرز کی کونسلنگ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے افراد خاندان ملخصوص والدین کی دیکھ بھال اور خدمت کریں جرائم سے دوری اختیار کرتے ہوئے اپنے افراد خاندان کے ساتھ پرسکون اور باوخار زندگی گزاریں تاکہ عوام بھی ان کے ڈر و خوف سے محفوظ رہ سکیں آپ کو بتا دیں کہ اہدباد پولیس نے روڈی شیٹرز کی اصلاح کرنے اور انہیں جرائم سے روکنے کے لیے پہل کی ہے اور روڈی شیٹرز کو روزگار کے مواقع مہیا کروانے کا بھی منصوبہ بنایا جا رہا ہے محکومہ پولیس کے مطابق تمام پولیس ٹیشنز میں روڈی شیٹرز کی کونسلنگ کی جائے گی اور انہیں باوخار زندگی گزارنے روزگار کے مواقع بھی پراہم کیے جائیں گے منبورہ اسمبلی حلقے میں کانگریس کے دفتر کو آگ لگا دینے کا واقعہ پیش آیا ہے تفصیلات کے مطابق اسمبلی حلقے کے ٹندور گاؤں میں نامعلوم افراد نے کانگریس کے دفتر کو نظر آتش کر دیا اس واقعے میں انتخابی مہم کے لیے رکھا گیا سامان جن میں پوسٹرز بینس کھنوے ودیگر شامل تھا مکمل طور پر خاکستر ہو چکے ہیں پیر کی رات دیر گئے پیش آنے والے اس واقعے میں کسی کے بھی جھلسنے یا پیر فوت ہونے کی اطلاع نہیں ملی ہیں آپ کو بتا دیں کہ کانگریس کی جانب سے اس حلقے کے ذمہ انتخاب کے لیے حال ہی میں دفتر کا افتتہ انجام پایا تھا کانگریس کے مخامی خائدین اور کارکنان نے اس واقعے کی شدید مذہمت کی ہے اور آفیس کے روبرو احتجاج کیا ہے اس واقعے کی شکایت پولیس میں بھی درج کروائی گئی ہے جس کے بعد پولیس نے معاملات درج کرتے ہوئے چھانبین کا آغاز کیا ہے کانگریس کے لیڈرس اور کارکنان نے اس واقعے میں ملابس افراد کے خلاف اور ایک کاروائی کرنے کا پولیس سے مطالبہ کیا ہے افضل گنچ پولیس حدود میں ایک آٹیسی بس ڈرائیور کی لاپرواہی کے سبب پیش آنے والے سڑک حادثے میں زخمی نوجوان کی موت واقع ہوئی ہے تفصیلات کے مطابق آصف نگر جھرہ کے ساکن شعب نامی نوجوان چادرکھاٹ مسلم اسپطال سے واپس آ رہے تھے کہ پتلی باولی کے خریب ایک آٹیسی بس نے انہیں ٹکر دے دی جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گئے زخمی شعب کو عثمانیہ اسپطال منتقل کیا گیا تاہم دوران علاج ان کی موت واقع ہو گئی شعب کے افراد خاندان نے عثمانی اسپطال کے ڈاکٹرز اور آر ٹی سی بس ڈرائیور پر لاپرواہی کا الزام آئیت کیا ہے اور خاتیوں کے خلاف سخت سے سخت کارواہی کرنے کی مانگ کی ہے گولکنڈا پولیس نے ایک کے سماجی کارکن کے بھائی پر خاتلانہ حملہ کرنے والے کو ہراست میں لے لیا ہے بتایا گیا ہے کہ گولکنڈا کے ساکن سید شاہ غوث مہیدین عرف اکبر پر نواز نامی شخص نے تیزدھار ہتھیاروں سے حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گئے سماجی کارکن زین عارف نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے گولکنڈا پولیس میں اس کے خلاف شکایت درج کروائی جس کے بعد پولیس نے اندرون تیس منٹ نواز کو گرفتار کر لیا جو کہ مجرمانہ سرگرمیوں میں ملاوث ہے سماجی کارکن نے دن بہ دن جرائم میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا ہے انہوں نے وزیر داخلہ محمد نحمود علی سی پی حیدرباد سی وی آنن سے اس جانب خصوصی توجہ دینے اور جرائم پر روک لگانے کے لیے مزید اقدامات کرنے کی درخواست بھی کی ہے سابق نائب صدر جمہوریہ وینکہ یا نائیڈو نے کہا ہے کہ سیاست میں صرف حریف پائے جاتے ہیں کوئی دشمن نہیں ہوتا محبوب نگرزلے میں منعقد پروگرامیں وینکہ یا نائیڈو نے شرکت کی انہوں نے سیاست میں اقدار اور نظریات کے فختان پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ سیاسی رہنماؤں کو عالی سوچ اخلاق اور دیانت کے ساتھ ملک کی عظمت کا تحفظ کرنا چاہیے ان کا کہنا ہے کہ ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا پارلیمانی نظام رکھنے والا ملک ہے اور خائدین کو خانون ساز اداروں میں بولتے ہوئے سنجیرگی سے کام لینا چاہیے وینکہ یا نائیڈو نے طالبینوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ طلبہ محنت اور ثابت خدمی کے ذریعے سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں مادری زبان کو خیمتی اساسہ خرار دیتے ہوئے سابق نائیب صدر نے پرائیماری تک طلبہ کو مادری زبان میں پڑھانے کی تجویز پیش کرتے ہوئے کہا کہ سابق مرکزی وزیر جے پال ریڈی اور وہ روانی سے انگریزی بول سکتے ہیں لیکن وہ مادری زبان میں بات کرنے کو ہی ترچی دیتے ہیں انہوں نے مادری زبان سے محبت کرنے اور دوسری زبانوں کا احترام کرنے کو کہا ہے سنگر اڈی ایمیل اے جگہ رڈی نے مونگوڑا زمنی انتخاب کی کانگریس امیدوار پلوائی شرونتی کو بورت دینے کی اپیل کی ہے ٹی پی سی سی خائد نے مونگوڑوں میں انتخابی مہم میں حصہ لینے کا اعلان کیا میڈیا کے نماز مصفیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مونگوڑے کی عوام پلوائی گوردھن رڈی سے واقف ہیں وہ یود کانگریس لیڈر اور ایمیل اے کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں انہوں نے زمنی انتخاب کو غیر متوقع خرار دیتے ہوئے کہا کہ بی جے پی اور ٹی آر ایس دونوں روپوش ہیں اور کانگریس پارٹی کو ہرانے کے لیے سازشیں کی جا رہی ہیں کانگریس ایمیل اے نے ریاستی اور مرکزی حکومت پر عوام کو گم رہ کرنے کا الزام لگایا ہے اور کہا ہے کہ دونوں پارٹیاں الیکشن کے موقعوں پر کروڑوں روپیے تقسیم کریں گی جو کہ عوام کی محنت سے کمایا ہوا پیسہ ہے جگہ رڈی کا کہنا ہے کہ ریاستی الیکشن کمیشن کیسی آر کی ہدایت پر اور مرکزی الیکشن کمیشن وزیراعظم موڈی کی ہدایت پر کام کرتا ہے منگوڑے کی عوام کو جگہ رڈی نے پیسہ باٹنے والی پارٹیوں سے پیسہ وصول کر لینے اور کانگریس کو ووٹ دینے کے لیے کہا ہے شہر حضبات پولیس کمیشنر سی بی آنر نے شہر میں جاری آپریشن روپ کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس منعقد کیا ٹرافک کامپلیکس کے کانفرنس ہال میں منعقد اجلاس میں ٹرافک محکموں کے افسران کے ساتھ سی بی نے آپریشن روپ کے اثرات کا تدسیہ کیا اور کہا کہ اس ٹاپ لائن سے فاصلے پر گاڑی کھڑا کرنے ٹرافک سگنل کی پابندی کرنے اور فری لیفٹ کو بلوک کرنے سے روکنے کے مطالع شہریوں میں شعور بیدار کرنا ہوتا ہے تاکہ ان سب کو نافذ کیا جا سکے ٹرافک ونگ میں نئے شامل اہلکاروں سے خطاب کرتے ہوئے سی وی آنر نے اس بات کا عیادہ کیا کہ ٹرافک ڈیوٹی ایک فیلڈ ورک ہے اور سینئر افسران کو بھی فیلڈ پر موجود ہونا چاہیے نئے اہلکاروں کو جنگشنز کا دورہ کرنے کے لیے بھی کہا اجلاس میں جنگشنز پر انفرسٹرکچر کو مضبوط بنانے ٹرافک اہلکاروں کے لیے فلاح اخدامات کو یقینی بنانے کمیونکیشن سیٹس کی فراہمی پر بھی غور کیا گیا ہے اور اس کمیشنر نے ٹرافک حکام سے کہا ہے کہ وہ ٹرافک کے باہو کو بہتر بنانے کے اخدامات شروع کرنے کے لیے مطالعہ علاقوں میں اپنی حکمت عملی تیار کریں خبلہ زین سی ویانہ نے گوشہ محل ٹرافک ٹریننگ انسٹیٹیور کا بھی دورہ کیا اور ٹرافک محکمے میں شامل ہونے والے ہومگار سے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ تمام مسافرین کو ٹرافک خوانین کا پابند کرنے کو یقینی بنائیں اے وی رنگانات جوائنٹ سی پی ٹرافک ڈی سی پی ٹرافک اینڈرکاشر ڈی پی کرونا کر وہ دیگر افسران نے اس پروگرام میں شرکت کی ہی دستان میں کرونا وائز کے ایک ہزار نو سو ستاون نئے کیسز اور آٹھ اموات درج کی گئی ہیں مرکزی صحت محکمے نے بتایا کہ گزشتہ روز دو ہزار چار سو چوبیس کیسز ریکارڈ کیے گئے تھے اور آج ریکارڈ کیے گئے کیسز کی تعداد گزشتہ روز درج کیے گئے کیسز سے کم ہے آٹھ اموات ریکارڈ ہونے کے بعد مرنے والوں کی تعداد پانچ لاکھ اٹھائیس ہزار آٹھ سو بائیس ہو چکی ہے ملک میں ایکٹیف کیسز کی تعداد ستائیس ہزار تین سو چورہتر ہے جو ملک کے پل مضبط کیسز کا صفر اشاریہ سی پر چھے فیصد ہے چوبیس گھنٹوں میں دو ہزار چھ سو چوبن مریض صحتیاب ہوئے ہیں جس سے صحتیاب ہونے والوں کی تعداد چار کروڑ چالیس لاکھ ساٹھ ہزار ایک سو اٹھانوے ہو گئی ہے جس کے نتیجے میں صحتیابی کی شرعہ اٹھانوے اشاریہ سات فیصد ہے ہندوستان کی یومیا مضبط شرعہ صفر اشاریہ سات فیصد بتائی گئی ہے اور ہفتہ بار مضبط شرعہ پلحال ایک اشاریہ دو فیصد ہے اس احسے میں یعنی چوبیس گھنٹوں کے دوران کل دو لاکھ چھہتر ہزار ایک سو پچیس ٹیسٹ کیے گئے جس سے مجموعی تعداد اناسی کروڑ سے زیادہ ہو گئی ہے منگل کی صبح تک ہندوستان کی کوویٹ ویکسینیشن کوریج دو سو انیس کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے ویکسینیشن مہم کے آغاز سے اب تک چار کروڑ دس لاکھ سے زائد نوجوانوں کو پہلی خوراک دی گئی ہے موسیقی